ڈاکٹرز کی گھر جانے کی اجازت نواز شریف دو ہزار ایک سے دل کے آرزے میں مبتلا ہیں دو ہزار ایک اور دو ہزار ساتھ میں دو مرتبہ انجیوپلاسٹی ہو چکی دو ہزار گیارہ اور دو ہزار سولہ میں دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی جیل میں تین ماہ کے دوران تین ہسپتالوں کا روح کر چکے اب تک چھے میڈیکل بورٹس بھی بن چکے لیکن کوئی بھی حق میں نتیجہ سامنے نہ سکا پانچوے بورٹ نے انجیوگرافٹی کا مشورہ دیا تھا قائد کے بعد لیگی رہنما کا بھی علاج مالجہ دالت کا حنیف عباسی کو شیخ زائد ہسپٹل منتقل کرنے کا حکم ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی سزا موتلی کے لیے پیل پر سمات حنیف عباسی دل اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہیں عدالت سزا موتل کر کے زمانت منظور اور رہا کرنے کا حکم دے لیگی رہنما کے وکیل کی استعدا اسما تشدد کیس میں نیا مور دونوں میاں بیوی آئیس نشے کے عادی نکلے نشے میں تھا تشدد بھی کیا بال بھی کاٹے شوہر سب کچھ مان گیا بیوی پر بھی نشہ کرنے کا الزام اسما آئیس کا نشہ کرتی ہے مجھ سے تیسری شادی کی پہلے خاون سے دو بچے ہیں میری بھی پہلی بیوی سے تلاک ہوئی پھر اسما سے شادی کی اسما نے نشے میں پہلے خود بال کاٹے پھر مجھے کہا سارے بال کاٹ دو بال کاٹنے کے بعد صلاح صفائی سے میرے ساتھ ہی رہی کسی کے کہنے پر تشدد کا الزام رکھا دیا ملزم میاں فیصل کا پولیس کو دیا گیا بیان بیوی پر تشدد کرنے والے ملزم کا عدالت میں بھی اعتراف جرم ملزمان چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے ملزم میاں فیصل اور ساتھی ملازم کو مارڈل ٹاؤنڈ کے چہری پیش کیا گیا تفتیشی آفیسر نے ملزم کے اعترافی بیان کی رپورٹ پیش کر دی دوست کے سامنے رکس نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا درندہ صرف شخص کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے متاثرہ خاتون کی استعداد شوہر کے تشدد کا شکار ایک اور خاتون بھی انصاف کے منتظر شمالی چھاؤنی کی رہائشی حاجرہ بی بی سسرالیوں کے ظلم کا شکار خامن جیٹ اور ساس نے تشدد کا نشانہ بنایا تیرہ مارچ کے واقعے کی تئیس مارچ کو ایف آئی آر درج ہوئی جیٹ تو پکڑا گیا حاجرہ بی بی کا شوہر اور ساس تاہال آزاد ہیں متاثرہ خاتون کی وزیراعلا پنجاب سے نوٹس کی اپیل حکومت ٹس سے مست نہ ہوئی اسادزہ بھی ڈٹ گئے پروفیسرز اسوسیشن کا دھرنا جاری تین روز سے پنجاب اسمبلی کے سابنے پڑاؤ پختونخواہ کی طرز پر اسادزہ تو ترقی دینے کا مطالبہ پی پروٹیکشن میں اضافہ اور تنخواہوں میں کٹھوٹی ختم کی جائے مظاہرین کی پنجاب حکومت سے اپیل فیصل چاک ٹرافک کے لیے مکمل بگ گاڑیاں متبادل راستہ ڈھوننے لگی موٹر سائیکل سوار بھی فوٹ پات سے اپنی سواریاں گزارنے پر مجبور مازور بچوں سے سنفی امتیاس میں اضافہ لاہور میں تیرہ فیصد مازور بچے معاشرتی بے ہسی کا شکار ہونے لگے سولہ فیصد لڑکیاں چودہ فیصد لڑکے سکولوں سے باہر ادارہ تعلیم و آگاہی نے مازور بچوں سے متعلق اپنی سروے ریپورٹ جاری کر دی پنجاب حکومت کا نئے بدالت کو ٹھوکر نیاز بیک منتقل کرنے پر غور وزیراعلا کی زیر صدارت انتظامی اور پولیس افسران کا حام اجلاس سردار اسمان بزدار کہتے ہیں ڈپٹی کمیشنرز اور ڈی پیوز مشتر کا کھولی کچہریاں لگائیں حکومتی ریٹ ہر جگہ نظر آنی چاہیے پالیسیز کا کافی نہیں عمل درامت یقینی بنانا ہوگا دباؤ یا سفارج کو خاطر میں نہ لائیں کسی کا ناجائز کام نہ کیا جائے تبتینی کا آغاز ہو چکا جلد نتائج سامنے آئیں گے حکومت عوام سے کی ہوئے وعدے بھی پورے کرے گی صبح وزیر اطلاعہ سید سمسام بخاری کی الڈی اے دفتر کے دورے پر میڈیا سے بفتگو ون ونڈو سیل کا بھی دورہ شہریوں کے مسائل بھی سنیں اور حل کروانے کی یقین دہانی سابق حکومت کا گند صاف کرنے میں وقت لگے گا نون لیگ نے عوام کو شعبہ سہت میں سر دھکے دیئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ طبی سہولیات فراہم کرنا ترجی ہے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی بند روٹ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کی افتتاح کی موقع پر میڈیا سکوپٹ موجودہ مہنگائی کا سبب ثابت حکومت کی پالسیاں ہیں بیسلی گیس اور ضروریات زندگی کی ایشیا میں اضافہ ہوا این ایف سی ای وارڈ کو بفاق کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ ہاشین جوان بخت کا فلیٹس ہوتل میں تقریب سے خطاب عوامی مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے شہریوں کے جائز کام میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کا ڈی سی آفس میں اچلاس سے خطاب وزیراعظم شکایات سیل کی کارکردگی کا جائزہ تمام محکموں کے افسران سے عوامی شکایات سے مطلق مسائل حل کرنے کی رپورٹ کا جائزہ لاہور پارکنگ کمپنی سکینڈل کیس کی سماعت حافظ نومان سمیں دیگر ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں چودہ روز کی توسیح حافظ نومان پر غیر قانونی ٹھیکوں سے منظور نظر افراد کو نوازنے کا اجزا ملزمان کے خلاف آٹھ کروڑ روپے کا ریفرنس دائر کیا جا چکا نئے پروسیکیوٹر کے دلائی سرکاری ریٹ میں کمی منڈیوں میں پھر بھی اونچے دام سبز میرچ اکیانوے روپے سستی ایک سو پینتیس کے بجائے پرانے ریٹ دو سو چھبیس پر ہی فروغ دو روپے کمی کے باوجود پیاس نو روپے فیکلو مہنگا بکنے لگا ٹماٹر کی قیمت چھالیس کی بجائے پینسٹ روپے مقرر ملزم ریحان صابر سمیت دیگر چار نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ایف آئی آر کا مطل پولیس تحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی لیس جدہ چوبیس پیٹرل پمپس کی نیلامی کا معاملہ زلین تظامیہ لاہور نے نیلامی کے لیے اشتہار جاری کر دیا پیٹرل پمپس کو پانچ سال کے لیے لیس پر دیا جائے گا نیلامی بارہ اپریل کو الڈی اے کمیونٹی سینٹر میں دن دس بجے ہوگی سرکوں کی حالت ازام بھی بدلنے کو تیار الڈی اے کو اہم شارہوں کی تعمیر و مرمت کا آگیا خیال آٹھ مرکزی شارہوں کے منصوبے کا پی سی ود تیار تخمینا الاغت کی منظوری گورننگ بارڈی کے ازلاس میں دی جائے گی علامہ اقبال میڈیکل کالج کا ستر وان کانوکیشن تین سو سترہ طلبہ کو ڈگریز جبکہ بیس طلبہ کو میڈلز سے نوازہ کیا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت گول میڈلز لینے والے تین طلبہ کے لیے سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک ایک لاکھ روپے انام کا بھی اعلان بولے نئی نسل کے ہاتھوں میں پاکستان کا مستقبل محفوظ ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہی لیڈرز کی نشانی ہے نیو ایرہ گرائیمر سکول کی سلانہ تقریب تقسیم انعباس صوبائی وزیب نیاستام اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت والدین کو بچوں کی اسلامی درس پر تربیت کرنے کا مشفرہ طلبہ نے خوبصورت پرفارمنسز سے تقریب کو چاہ چاند لگا دی گئے اور کور ہیڈکوارٹر لاہور میں تقریب کا اتمام شہدہ کی فیملیز اور غازیوں کو ایوارٹ سے نوازا گیا کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان کی بطور مہمان خصوصی شرکت تئیس افسران کو تمغہ امتیاز ارتالیس کو تمغہ ملفری پندرہ سولجرز کو تمغہ بسارت سے نوازا گیا موسیقی